Good morning friends, my name is Raj and you are watching your favorite channel Raj Technical Analysis آج کا date is 30 اپریل 2022 آج ہم لوگ جن سے اس کے اوپر منتلی پریویو کریں گے وہ ہے اندرستاور جو میں نے آپ کو پچھلے بار کہا تھا watch list میں یہ آپ کے ضرور ہونا چاہیے UPL is it right time to buy was my last heading یہ پچھلے کے پچھلے بار کا heading تھا آپ کا بات کریں گے CSC جہاں پہ میں نے آپ کو بولا تھا guess the candle اور decision آپ کا اپنا ہے and then بات کریں گے چیز جی کے بارے میں تو کیا کرنا چاہیے شیئر پہ تو ویڈیو پورا دیکھیں گے پورا ویڈیو دیکھیں گے تو آپ کو کہنا کئی tips ملتا ہے جو آپ کو share analysis کرنے میں کافی مدد کرتا ہے ساتھ میں آپ کوئی بھی company کے اوپر ویڈیو بنوانا چاہتے ہیں تو جلدی سے میرے comment box پہ بتائیے تاکہ میں اس پہ جلد سے جلد research کر کے ویڈیو بنا سکو but ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ نے میرے چینل کو ابھی تک subscribe نہیں کیا ہے تو جلدی سے subscribe کیجئے تاکہ آپ کو بھی regular update ملتا رہے میرے چینل کی USP یہ ہے کہ میں آپ کو لیٹ کے ساتھ ویڈیو بناتا ہوں اور آپ کو صحیح support اور resistance بتانے کی کوشش کرتا ہوں میرے چینل کی دوشی پڑی USP یہ ہے کہ میں یہاں پہ ہر Friday's Saturday's منتلی preview بناتا ہوں اس ویڈیو شکتے بھی میرے سبسکرائبر ہیں اگر وہ answers پہ invest کر رہے ہیں یا trade کر رہے ہیں تو ان کو ہر مینہ answers کے support اور resistance update ہوتے رہتے ہیں اور میرے support اور resistance کتنے کام کرتے ہیں اس کے لئے آپ میرے منتلی preview اس کے کوئی بھی دس ویڈیو نکال کے چیک کر سکتے ہیں ساتھ میں آپ میری playlist میں چیک کر سکتے ہیں یہاں پہ بھی میں نے آپ لوگوں کے لیے category wise classification کیا ہوا ہے آپ بات کریں گے آج ہم لوگ جن سے اس کے اپا منتلی preview کر رہے بڑے سے پہلے آپ یہ اوپر دیئے ویڈنگ پہ ضرور دیکھئے جب پچھلے میں نے نیچارو شیز کا میں نے منتلی preview کیا ہوا اندستاور کامنی کیا کرتی ہے کونسی category میں آتی ہے یہ سارا information جانے کے لئے آپ یہ اوپر دیئے ویڈنگ پہ ضرور دیکھئے اندستاور کامنی لاشٹ نیم ویڈیو بنائیتا ہے 27 ماہ 2022 کو جب اس کی closing ویٹی 203.10 support 160 support 2180 support 3200 resistance 1200 resistance 2220 and resistance 3240 کا اندستاور آج کے ریٹ پہ 30 اپریل 2022 اس کی جو closing 209.0 ہے 160 کا پہلا support 180 کا دوسرا support 200 کا تیسرا support resistance 1200 resistance 2220 and resistance 3240 کا حیث اگر آپ اس کا دیکھیں گے 226.50 اور اس کا اس میں نے کچھو lowest ہے 199.15 اندستاور اگر آپ میرے ویڈیو ریگولرلی دیکھ رہے ہیں بہت اچھا خاصا profit آپ نے اس پہ ان کیا رہے گا دوستو جو ہے اس کا بہت 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 شرونگ support ہے وہ ٹوٹنا بلکل نہیں چاہیئے میں نے آپ کو پچھلے ویڈیو میں بھی بتا ہوا تھا بات کریں گے UPL UPL کمپنی کیا دھرتی ہے کونسی category میں آتی ہے یہ سارا information جانے کے لیے آپ یہ اوپر دیئے ویڈیو لنک پہ ضرور دیکھیں UPL کا بہنے لاشتے ویڈیو بناتا سکتا ہے اس مارس 2022 کو جب اس کی closing وی تھی 798.55 support 1 دیا تھا 650 support 2 700 support 3 750 resistance 1 800 resistance 2 850 and resistance 3 900 UPL آج کے ریٹ پہ 30 اپریل 2022 اس کی جو closing ہے 822.90 ہے support 1 650 support 2 700 support 3 750 resistance 1 800 resistance 2 850 and resistance 3 900 پہ حیث اگر آپ اس کا دیکھیں گے 836.45 ہے اور اس کا اس میں نے کا جو lowest ہے 765 روپیز ہے اور اگر آپ میں نے UPL کے ویڈیو رگولرلی دیکھ رہے ہیں 700 پہ میں نے آپ کو strong buying کا suggestion دیا ہوا تھا اب بات کریں گے CSE CSE کمپنی کیا گھرتی ہے کونسی category میں آتی ہے یہ سارا information جاننے کے لیے آپ یہ اوپر دیا ویڈنگ پہ ضرور دیکھیں CSE کا 30 April 2022 اس کی جو closing ہے 85.65 ہے support 155 support 265 support 3 75 resistance 1 85 resistance 295 اور resistance 305 highest اگر آپ اس کا دیکھیں گے 88.00 ہے اور اس کا اس میں نے کا جو lowest ہے 75 روپیز اگر آپ CSE کے ویڈیو رگولرلی دیکھ رہے ہیں 75 کا میں نے اس کا بھی strong support کو آپ کو suggestion دیا ہوا تھا اب بات کریں گے H&G H&G company کیا کرتی ہے کونسی category میں آتی ہے یہ سارا information جاننے کے لیے آپ یہ اوپر دیا ویڈنگ پہ ضرور دیکھیں H&G کا میں نے 30 اپریل 2022 اس کی جو closing ہے 1231.10 200 دے یہ میں کے نیچے چل رہے ہیں same support 1100 کا 1200 1200 1300 1300 1300 1300 1300 1400 1500 highest اگر آپ اس کا دیکھیں گے 1475 روپیز ہے اور اس کا اس میں کا جو lowest ہے 1221 روپیز 60 پیسے ہے اور اگر آپ دیکھیں گے پچھلے بار جو میں نے دیکھیں پچھلے بار جب سکتہ سمارٹ سپیس کا ویڈیو بنا رہا تھا 1371.95 پہ تھا اس کے لئے میں آپ ہمیشہ بولتا ہوں کہ میں یہاں پہ جو بھی support اور resistance دیتا ہوں یہ آپ کا اپنا decision ہے کہ آپ کو چیز سکھا ہے کہ کو کوئی بھی شیئر support zone پہ buy کرنے کی کوشی کی جی resistance zone پہ buy کریں گے profit ہونے کا chances کم اور loss ہونے کا chances بہت جاتا رہتا ہے تو امید کرتا ہوں آپ کو میری ویڈیو اچھے لگے اچھے لگے تو like اور subscribe کیجئے جیسے میں آپ کو support کر رہا ہوں صحیح support اور resistance دے کر